اس کے لئے جو کورما بنایا جاتا ہے یہ اس کے لئے ہم نے پیاری کی ہے پہلے اس کا پیاز براؤن کریں گے اس کے بعد اس میں مزید مسائلیں ڈالیں گے اس کے بعد چکن حلیم بنا رہے ہیں تو چکن ڈالیں گے یہ ایسے پورا پروسس ہوتا ہے کورما تیار کرنے کا تو ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ یہ کورما تیار کریں گے دوسری طرف ڈالیں اور گندم جو وغیرہ جو ہے وہ دوسری بڑی دیگ میں پانی ڈال کے اس کو آگ پہ چڑھا دیں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے